ناظرین فیصلہ باد کے حلقے پی پیس تانوے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا جو ٹکٹ ہے وہ چوری اجمل چیمہ جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑا تھا اس کو جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے بقادہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے ناظرین میں ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس حوالے سے انتہائی زیادہ کرٹیسزم بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لوگ بھی اس پر تنقید کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو ہے وہ کہاں پر دفن ہو گیا اور اجمل چیمہ کے اوپر یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں مسلم لیگ نون کے اوپر سخت تنقید کی تھی ناظرین یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے میرے خیال میں آپ نے وہ پھر باتیں بھول گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے کہ جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حد تک رگیتے تھے اس حد تک برا بلا کہتے تھے کہ ان پر یہ بھی الزامات ہے کہ انہوں نے محترمہ بینزیر بھٹو کی جو تصاویر تھی وہ بھی پھینکی تھی تو پھر یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں جو اس نے ماضی میں کیا ہوتا ہے یہ جو کمٹمنٹ ہے ناظرین یہ ایک میں کہتا ہوں کہ یہ اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ صحیح راستے پر آئی ہے اگر ایک پارٹی صحیح راستے پر چلی اپنی کمٹمنٹ اس کو آن کر رہی ہے اس کو آنر کر رہی ہے تو میرے خیال میں اس پر تنقید کرنا بنتا نہیں ہے بلکہ میں تو ایک صارف کے یہ بھی دیکھ رہا تھا جو سوشل ٹویٹر پر اس نے بلکہ یہاں تک لکھا جی اس نے ہماری ماں کو گالیاں دیں یہ جو ان کے اوپر جو ایک بڑے سنگین چارجز لگائے گئے تھے پچھلی حکومت میں جو ایک کاشانہ سکینڈل تھا لیکن یہ سوالے سے بھی وہ ساری کی ساری ایک بیسلس سٹوری تھی اس کے اوپر آج تک کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے کمٹمنٹ کے تحت چوری اجمل چیما سے ووٹ لیا تھا تو میرے خیال کے مطابق یہ مسلم لیگ نون کا انتہائی زبردست فیصلہ ہے کسی بھی صورت اگر آج اس کمٹمنٹ کو آن نہ کیا جاتا دیکھیں ایک شخص نے آپ کے لیے اپنی پوری سیاست کو دعو پر لگایا اگر آپ اس کو ٹکٹ جاری نہیں کریں گے اس کو آن نہیں کریں گے تو میرے خیال کے مطابق پھر آپ کی سیاست جو ہے اس کا پھر اللہ یافظ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص آپ کے لیے قربانی دے آپ اس کو بجائے ویلکم کرنے کے آپ اس کو بجائے کہ آپ اسے اپنے گلے سے لگائیں اسے اپنے پارٹی کا جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب مختلف آپ نے دیکھے نا یوٹرنز ان کے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو اپنے پارٹی کے جڑے پہنا رہے تو میرے خیال میں مسلم بھی نون کو بھی ایسا ہے جتنی سخت باتیں فواد چوری یا اس طرح کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی ہیں اس کا تو کوئی زی شور تصور بھی نہیں کر سکتا اور اب بھی اس وقت جو فواد چوری ہے پاکستان تحریک انصاف کی سب سے کی پوست پر ہے جو کہ ایک سپوکس پرسن کی ہوتی ہے تو میرے خیال میں چوری اجمل چیمہ کو اس حوالے سے انتہائی زیادتی ہے ان کو اس طرح حدف تنقید بنایا جا رہا ہے یہ سرسر میں کہتا ہوں یہ ایک سیاسی ورکر ہے وہ دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ جب بندہ ایک اٹیچ ہوتا ہے تو وہ ایک الٹی میڈلی اس کا ایک لہعمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی لائنز کو لے کر چلتا ہے اور دوسری پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کے خلاف وہ باتیں بھی کرتا ہے بہت سارے کام کرتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ جس طرح کا تنقید برائے تنقید کھڑی کی جا رہی ہے یہ اپنی پارٹی کو مزید کمزور کرے گی اور اگر اب یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی اور بندہ ازاد حصیت میں بھی لڑتا ہے تو یہ بھی اجمل چیمہ کے ساتھ زیادتی ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ سیڈ نکال پائے گی اگر آپ پس میں دیکھیں اس طرح کی دھنگا مجھتی اس طرح کی آپ آپ پس میں سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے سب سے زیادہ جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں اور اس طرح کی بے جا قسم کی تنقید جس کا کوئی حاصل نہیں ہے ایسے ایسے لوگ جنہوں نے تنقیدیں کی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی باتیں سنیں تو کوئی پارٹی ان کو قبول نہ کریں لیکن آج وہ پارٹی اسی پارٹی کے وچے رہے تو بہرحال اس طرح کی باتیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی اجمل چیما جو ہے وہ ایک نفیس آدمی ہے میری نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹ نہ جاری کرتی تو یہ زیادہ تھی اس وقت جو ہے وہ ایک مقابلے کی پوزیشن میں بھی ہے آگے دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اب پاکستان تحریکن صاف جو ہے وہ کس کو ٹکٹ جاری کرتی ہے یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے لیکن چوری اجمل چیما کو اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دیا ہے تو یہ برخیال میں انہوں نے اچھی سیاست کی روایت قیم کی ہے کہ اپنی کمیٹمنٹس جو ہے انہوں نے اس کو آن کیا ہے بہرحال جیگلے ویلوک تک سردار امین جتوی کو دیجئے پاکستان زیدہ بات